السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کرام All eyes on رفح انڈیا میں بائیکارٹ بالی وڈ کے ٹرینڈ کا بائید بننے والی اے آئی سے بنی تصویر وائرل کیوں ہوئی آج ہم آپ کو بتلانے والے ہیں اس تصویر کا مطلب کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے صاف نیلے آسمان پر سفید بادل اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کے بیچ میدان میں لگے سفید خیمے جن پر بڑے حروف میں لکھا ہے All eyes on رفح یعنی تمام نظریں رفح پر یہ تحریر پڑھنے سے پہلے ہی یقیناً آپ میں سے اکثر افراد کی نظر سے یہ تصویر گزری ہوگی کیونکہ یہ تصویر اب تک صرف انسٹاگرام پر چار کروڑ پچاس لاکھ یعنی پینتالیس میلین سے زیادہ مرتبہ شیئر کی جا چکی ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ٹک ٹاک فیس بوک اور ایکس پر بھی یہ تصویر وائرل ہیں یہ رفح کی کوئی اصل تصویر نہیں بلکہ مسنوعی دہانت سے بنائی گئی ایک ایسی تصویر ہے جو اس وقت انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکی ہے اور مقبول شخصیات سے لے کر عام صارفین تک سب ہی اسے شیئر کر کے رفح کے باسیوں کے ساتھ اظہار ایک جہتی کر رہے ہیں گرشتہ اتوار کو رفح میں موجود ایک پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں پیتالیس فلسطینی حلاق اور سیکڑوں زخمی ہوئے تھے خیال رہے کہ اسرائیل نے ہی اس جگہ کو محفوظ انسانی علاقہ قرار دیا تھا اور عام شہریوں کو یہاں منتقل ہونے کو کہا تھا بعد ازہ اسرائیلی وزیر آزم نے پناہ گزین کیمپ پر حملے کو افسوس ناک کوتاہی قرار دیا تھا زخمیوں اور حلاق ہونے والوں میں خاتین اور بچے بھی شامل تھے اور اس حملے کے بعد انٹرنیٹ پر متعدد دل خراش تصاویر اور ویڈیو شیئر کی گئی تھی اور اس واقعے کی پرزور مضمت کی جاتی رہی تاہم اسرائیلی وزیر آزم نے رفع میں اسرائیلی کاروائی جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا رفع پر اسرائیلی حملے کے بعد سے سوشل میڈیا پر یہ تصویر وائرل ہونا شروع ہوئی اور لوگوں نے اسے جنگ بندی کے مطالبے کے ساتھ شیئر کرنا شروع کیا اس تصویر میں استعمال ہونے والے الفاظ تمام نظر رفع پر پہلی مرتبہ روان سال فروری میں غزہ اور غرب اردن کے لیے عالمی ادارہ صحت کے نمائندے ریک پیپر کون کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کے دوران استعمال کیے گئے تھے جب اسرائیل نے جنوبی غزہ میں اپنی فوجی کاروائیاں تیز کر دی تھی انہوں نے اس دوران بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب تمام نظر رفع پر ہیں اس کے بعد ان الفاظ کو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی متعدد تنظیموں اور کار قرآن کی جانب سے اپنی سوشل میڈیا کیمپینز میں ہیش ٹیک کی صورت میں استعمال کیا گیا تھا ان تنظیموں میں سیو دچلڈرن آکس فیم اور جیوز وائز فار پیس شامل ہیں اہم یہ تصویر ان ہیش ٹیک کے مقابلے میں کہیں زیادہ شیئر کی گئی ہے اس تصویر کے جواب میں اسرائیل کے حامی گروپ اور افراد کی جانب سے ایک اور اے آئی تصویر شیئر کی جا رہی ہے جس میں حماس کے ایک جنگجو ایک بچے پر بندوق تانے دیکھا جا سکتا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ آپ کی آنکھیں سات اکتوبر کو کہاں تھی ادھر انڈیا میں بھی اس تصویر کی وجہ سے بائیکارٹ بالی وڈ کا ٹرین چل رہا اور مختلف مقبول سیلیبریٹیز کو یہ تصویر شیئر کرنے کے حوالے سے تنقید کا سامنا ہے انڈین کرکٹ ٹیم کے کپتان روحش شرما کی اہلیہ ریکیتہ سجدے نے بھی یہ تصویر انشٹاگرام پر پوسٹ کی جس کے بعد انہیں ٹرولنگ کا نشانہ بنایا گیا تو انہوں نے اسے ڈیلیٹ کر دیا آئیے جانتے ہیں کہ یہ تصویر اس خدر وائرل کیوں ہوئی ٹیکنالوجی اور اے آئی کی دنیا میں اس کے بارے میں کیا بحث ہو رہی انشٹاگرام پر یہ تصویر پہلی مرتبہ ملائشیا کے ایک نوجوان نے اپنے انشٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی تھی اور اس میں شیئر یورز یعنی آپ بھی شیئر کریں کہ فیچر کا استعمال کیا تھا انشٹاگرام کا یہ فیچر آپ کو کسی دوسرے شخص کی انشٹای سٹوری شیئر کرنے کی اجازت دیتا ہے اس تصویر کو شیئر کرنے والوں میں پاپ گلوکار کی مارٹن ترک اداکارہ توبہ بیوکستن انڈین اداکارہ پیڑنکا چوپڑا ای مارکیٹنگ اور مسنوعی ذہانت کے ماہر مہر ان نمری نے بی بی سی عربی سے بات کرتے ہوئے اس تصدیق کی ہے کہ یہ تصویر مکمل طور پر مسنوعی ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے بنائے گئی ہے کیونکہ یہ رفع شہر کی حقیقی تصویر نہیں بلکہ یہ ایک وسیع سے حراقوں ظاہر کرتی ہے جس پر بڑی تعداد میں خیمے ہیں نمری کا خیال ہے کہ یہ تصویر کو شائع کرنے کے لیے استعمال ہونے والے انشٹرگرام کے فیوچر نے مہم کو بین الاقبام شہرت دینے میں بہت مدد کی کیونکہ اس تصویر کو شائع کرنے کے لیے صرف دو کلکس کی ضرورت تھی جس سے لاکھوں لوگوں کے لیے مہم میں شامل ہونا آسان ہو گیا تھا نمری بتاتے ہیں کہ رفع میں پیش آنے والے واقعے اور اس کے بعد ہونے والی بحث نے یک جہتی مہم کو وسیع پیمانے پر پھیلانے میں مدد کی انہوں نے کہا کہ اس تصویر میں خون نظر نہیں آتا حقیقی لوگوں کے شارٹس نام یا حساس مناظر بھی شامل نہیں ہے نمری کا خیال ہے کہ کیونکہ یہ تصویر انشٹرگرام کے استعمال کے اصوروں سے متصادم نہیں تھی اس لئے یہ وائرل ہو سکی جنگ یا نسل کشی جیسے جرائم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اے آئی سے بنی تصاویر کے استعمال کی مخالفت کرنے والوں کا خیال ہے کہ ایسے سنگین مسائل کے لیے اے آئی تصاویر کا استعمال درست نہیں کیونکہ جنگ زدہ علاقوں سے آنے والی بہت سی تصاویر سوئے ہوئے ضمیروں کو جگانے کے لیے کافی ہے اور ایسے میں بے ضرر اے آئی سے بنی تصاویر کا استعمال نصف ارسلی واقعات سے توجہ ہٹا دیتا ہے بلکہ جن متاثرین کے حق میں آواز بلند کی جا رہی ہے یہ ان کی حقیقی آکاسی نہیں کرتی عذابیل نامی ایک ٹک ٹوکر کی جانب سے ایک ویڈیو شیئر کی گئی جس میں اے آئی تصویر تمام نظر رفع پر شیئر کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ٹک ٹاک اور ایکس پر اس ویڈیو کو اب تک تین ملین سے زیادہ مرتبہ دیکھا جا چکا ہے اس ویڈیو میں عذابیل کا کہنا ہے کہ اگر غزہ جیسے تنازو کے لیے آواز اٹھانے کے لیے آپ اصل تصاویر اس لئے استعمال نہیں کر رہے کیونکہ یہ دیکھنے والوں کے لیے تکلیف دے ہو سکتی ہے تو اے آئی تصویر شیئر کرنے سے بہتر ہے کہ لوگ اس جنگ یا واقعے سے جڑے کچھ حقائق جیسا کہ حلاکتیں یا ان لوگوں پر گزرے حالات شیئر کر لیں جو کہ اس مسئلے کا مکمل سیاق و سباق بھی پیش کرے کیونکہ اے آئی تصویر یہ تفصیلات اور سیاق و سباق نہیں دیتی ان کا مزید کہنا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب غزہ اور رفع کی ایسی متعدد تصاویر موجود ہیں جو متاثرین پر ہونے والے ظلم کا ثبوت ہیں ایسے میں اے آئی تصویر کا استعمال کرنا آپ کی سستی ہے اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ اصلی تصاویر دیکھنا نہیں چاہتے اور اس مسئلے کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کرنا ہی نہیں چاہتے بلکہ صرف ایک کرک کی مدد سے اس کو شیئر کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں جبکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور جنگ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اے آئی تصویر کے استعمال کے حامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ تصویر اے آئی سے بنی ہے یا نہیں بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تصویر کتنے لوگوں کی توجہ اس مسئلے پر دلوانے میں کامیاب ہوئی ہے کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جنگ جیسی صورتحال میں میڈیا کی محدود رسائی یا سینسرشپ کی وجہ سے وہاں ہونے والے واقعات کی بروقت تصاویر سامنے نہیں آ پاتی ایسے میں اے آئی سے بنی تصاویر وہاں کے حالات کی ترجمان ہوتی ہے ان میں سے کون سا موقف درست ہے اور کون سا غلط اس بارے میں کچھ بھی وفوق سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دنیا بھر میں اے آئی کے استعمال اور اس کی اخلاقیات سے جڑے بہت سے معاملات پر بہت اب بھی جاری ہے اور اسے اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک ان قواعد اور زوابط کا تعیون نہیں ہو جاتا جو کہ اس کے استعمال کو انسانیت کے لیے مکمل طور پر فائدہ یا نقصان ظاہر نہیں ہو جاتا بالی وڈ کی کئی مشہور شخصیات کے سوشل میڈیا پر آل آئیز آن رفا کا پوسٹر شیئر کرنے کے بعد بائیک آٹ بالی وڈ ٹویٹر پر ٹرین کرنے لگا انڈیا میں اسرائیلی سفارت خانے کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آیا ہے اور سفارت خانے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ اس مہم کو چلانے والوں کو حماس کے ہاتھوں یا غمال بنائے گئے اسرائیلی نظر نہیں آتے اس پوسٹ میں ان کا مزید کہنا تھا کہ آپ کی آنکھیں ان 125 اسرائیلی مردوں عورتوں بچوں اور بڑھوں کو نہیں دیکھ پا رہی جنہیں حماس نے قید کر رکھا ہے اسی وجہ سے تنازو شروع ہوا تفسرہ کرنے سے پہلے یہ مکمل کہانی جاننا ضروری ہے ہم اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہر یا غمالی گھر واپس نہیں آ جاتا یہ ہے آل آئیز آن رفا کی مکمل جانکاری جو ہم نے آپ کو اس وقت میں دی ہے